اسلام علیکم جی ویلکم بیک کیسے آپ سب امید کرتی ہوں میری پیاری پیاری حسین بہنیں بلکل ٹھیک ہوں گی اچھا جی میں ابھی تیار ہو رہی ہوں اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ میں ریگولر ڈیلی بیس پہ کس طرح سے جو ہے وہ میک اپ کرتی ہوں مویسٹرائزر میں نے بہت سارا لگا لیا اور اس کے بعد جو ہے بی بی کریم ہو تو وہ آپ لگا سکتے ہیں میں نے کیا کیا ہے کہ میں نے بیس لے لیا فاؤنڈیشن اور اس کے ساتھ میں نے بیس ایک اور جو ہے مویسٹرائزر کی مکس کی ہے یا پھر آپ مویسٹرائزر مکس کر لیں کیونکہ دن کے ٹائم میں ابھی میک اپ کر رہی ہوں اور اتنا ہیوی میک اپ اچھا نہیں لگتا تو میں ہمیشہ سے جاپ پہ بھی جب جاتی تھی تو میں اس طرح سے فاؤنڈیشن میں تھوڑا سا مویسٹرائزر مکس کر لیں کوئی بھی آپ کے پاس اس طرح کی بیس ہو آپ مکس کر لیں اور اس کے بعد آپ بہت ہی پتلی ایک لیئر جو ہے وہ فیس پہ لگا دیں تو اس طرح سے آپ کی بیس بھی لگ جاتی ہے فیس پہ شائن بھی رہتی ہے اور بہت زیادہ قریب سے اوور بھی نہیں لگتا اور اس کے بعد میں نے سارے فیس پہ جو ہے وہ اس کو اچھی طرح سے میں نے بیس بٹھا دیا لگا دیا اور اس کے بعد میں یہاں پہ لگا رہی ہوں کنسیلر کنسیلر جو ہے وہ مست لگایا کریں کیونکہ میرے تو ڈارک سرکلز بہت زیادہ ہیں تو آج کل زیادہ ہو گئے پیلٹ میں زیادہ نہیں تھا آج کل کافی ہو گئے تو میں تو کنسیلر کے بغیر بلکل ہی مطلب میک اپ کروں ہلکا پھلکا تو کنسیلر ضرور لگاتی اس کے بغیر نہیں رہ سکتی اچھا جی اچھی طرح سے میک اپ میں نے سیٹ کر دیا بیس میں نے سیٹ کر دیا اور اس کے بعد میں یہاں پہ سیٹنگ پاوٹر سے اس کو ٹیپ 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 کر رہی ہوں تو یہ یہاں پہ ہو گئی جس سیٹ اور گردن کبھی مت بھولیے گا اگر آپ نے گردن پہ نہ لگائی تو موہ کسی اور کا اور گردن کسی اور کی لگے گی اچھی طرح سے جو ہے میں نے اس کو پف کے ساتھ یہاں پہ سیٹ کر لیا اور اس کے بعد اب میں کر رہی ہوں بہت ہی ہلکے کلر کے ساتھ کنٹورنگ کیونکہ میرا فیس جو ہے وہ براڈ ہے تو مجھے پڑے سے جو ہے وہ فیس کو یا جو لائن کو انہینس کرنا ہوتا ہے بہت زیادہ نہیں کر رہی ہوں کیونکہ ابھی ہم لوگ باہر جائیں گے شام کا ٹائم ہوگا پھر رات ہو جائے گی اس لئے رات کا ٹائم ہونے لگا ہے تو میں تھوڑی سی کنٹورنگ کر رہی ہوں اور یہ ہے جی برش جس کے ساتھ میں نے جو لائن کی کی ہے اور یہ ہے دوسرا برش جس کے ساتھ میں کر رہی ہوں یہاں پہ نوز کی نوز کی اس لئے کہ جب آپ بیس لگا لیتے ہوں پورے فیس پہ تو پھر آپ کو تھوڑے سے فیچرز انہینس کرنے ہوتے ہیں تو اس لئے میں بھی تھوڑا سا کر رہی ہوں اور یہ جو کنٹورنگ ہے پاوڈر میرے پاس یہ منیسو سے میں نے لیا تھا تو یہ مجھے بہت اچھا لگا میں نے ایک دو بار پہلے یوز کیا تھا تو آج میں یوز کر رہی ہوں اچھا ایک اور چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہاں پہ نا رنگ لائٹ میں یوز نہیں کر رہی ہوں میرے موہ کے اوپر بلکل لائٹ ہے جس کی وجہ سے آپ کو تھوڑا سا ذرا چینج لگ رہا ہوگا عجیب اگر لگے بھی لیکن یہ کہ میں آپ کو بعد میں اینڈ میں دکھا دوں گی فائنل لک بعد میں یہ بلکل ٹھیک جو ہے وہ لگ رہا تھا کوئی برا نہیں لگ رہا تھا بلکل پرفیکٹ لگ رہا تھا نیچرل لک میں اچھا جی براؤن آئی پینسل کے ساتھ میں نے یہاں پہ آئی بروز کو شیپ دے دی اور آپ دیکھ لیں دونوں آئی بروز میں کتنا فرق لگتا ہے اگر آپ شیپ دے دیں تو بہت ہی جو ہے پرفیکشن آ جاتی ہے نیچرل لک آ جاتی ہے اور میں اس کے بعد میرے پاس یہ آئی برو کا برش بھی ہے جو کہ مل نہیں رہا کیونکہ ابھی ابھی شیفٹنگ کی امی کے گھر اور چیزیں ادھر سے ادھر ہوئی ہیں نہیں مل رہی ہیں تو میں نے شیپ دے دی اور اس کے بعد میں نے پھر ٹیشو پیپر سے اس کو سیٹ کر لیا اب جی مجھے کالی کالی آنکھیں بڑی اچھی لگتی ہیں میں وائٹ پینسل بھی لگا لیتی ہوں لیکن زیادہ تر جو لگاتی ہوں وہ میں لگاتی ہوں کاجل کبھی کاجل لگاتی ہوں مطلب مجھے اچھی لگتی ہیں کالی کالی آنکھیں اور بلکل نیچرل ایک ایڈیشنل لک مجھے لگتی ہے اچھی لگتی ہیں تو یہ لگا لیا اس کے بعد جو موسٹ فیورٹ چیز ہے وہ ہے جی مسکارا مسکارا میں کہتی ہوں جتنا بھر بھر کے لگاؤں مجھے بڑا اچھا لگتا ہے میری موسٹ فیورٹ چیز جو ہے وہ یہی ہے اور باقی بھی خیر ساری موسٹ فیورٹ ہے لیکن یہ سب سے زیادہ مجھے اچھا لگتا ہے آئیس جو ہے نا وہ پیاری لگتی ہیں تو مسکارا جو ہے وہ میں نے لگا لیا اب آپ کی مرضی آپ دو تین کوٹ لگا لیں ایک ہی لگا لیں تو وہ بھی ٹھیک ہے کوئی پرابلم نہیں ہے اور اس کے بعد جی بہت لائٹ سا میں یہاں پہ لگا رہی ہوں اچھا ایک اور چیز ہے کہ اگر آپ نا تینٹ لگانا چاہے تو میں زیادہ تر آپ نے دیکھا اگر تینٹ لگاتی ہوں لیکن یہاں پہ میں جا رہی ہوں تھوڑا رات کا ٹائم بھی ہو جائے گا تو میں نے کہا چلو آج تھوڑا سا چینج کر لوں میں یہاں پہ بہت ہی لائٹ سا جو ہے وہ میں نے چیکس پہ بلیش لگا دیا ہے اب اس کے بعد جو ہے میں نے تھوڑا سا ہائی لائٹر لگا دیا ہائی لائٹر اس لیے کہ میں نے رات کا ٹائم ہوگا باہر تو زیادہ ویڈیو شیڈیو بھی بناتی ہوں تو میں نے کہا چلو زیادہ مو اچھا لگے میرا یہ میں نے لگا دیا اچھا جی اب اس کے بعد میں لگا رہی ہوں لپسٹیک اور کلر انسٹیٹیوٹ کی لگا رہی ہوں اور یہ جو ہے نا میں نے دو لپ شیڈز جو ہے ان کو مکس کر کے لگایا ہے کیونکہ مجھے نہ پورا پنک چاہیے تھا نہ پورا جو ہے وہ نیوڈ چاہیے تھا تو دونوں کو میں نے مکس کر لیا اور بہت پیارا کلر بہت پیارا ہو گیا اور یہ جو لک ہے نا یہ بلکل نیچرل ہے آپ بھی اس طرح سے آرام سے کر سکتے ہیں کوئی اس میں پرابلم نہیں ہے لپس پہ جاتے ہیں باہر جاتے ہیں ریگولر کہیں بھی تو آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں اور ایک اور چیز میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی میں جب بھی میک اپ کرتی ہوں وہ آدھے گھنٹے کے بعد ایک گھنٹے کے بعد بلکل پرفیکٹ مطلب لگتا ہی نہیں ہے کہ آپ نے کوئی بیس ایسی لگائی بھی ہے سٹارٹنگ میں میرے فیس پہ یہ ہوتا ہے کہ پھر بھی لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی بیس لگائی ہے ایسے کچھ لیکن جو جو ٹائم گزرتا جاتا ہے آپ کی جو بیس ہوتی ہے وہ سیٹ ہوتی جاتی ہے تو پھر بہت اچھی لگتی ہے تو یہ ہے اس کی فائنل لک اور اب آپ کو میں دکھا دیتی ہوں میں نے پرکی کھولی پردے ہٹائے تاکہ میں آپ کو دکھا دوں جی اس کی فائنل لک اور اب آپ دیکھیں وہاں پہ تھوڑی سی لائٹ جو تھی وہ فیس کے اوپر آ رہی تھی تو تھوڑا سا ذرا مجھے چینج لگ رہا تھا لیکن باہر جب میں نے آ کے ویڈیو بنائی تو مجھے یہ بہت اچھی لگی دارک سرکلز یا جتنے بھی آپ کی پگمنٹیشن ہوتی ہے وہ چھپ جاتی ہے اور بیس بہت بہت لائٹ ہے اور رات تک یہ مطلب لیٹ نائٹ تک بھی بلکل صحیح لگ رہی تھی تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور لائک کیجئے گا مجھے بہت خوشی ہوگی اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ضرور نیچے کمنٹ کر کے جائیے گا Thank you for watching خوش رہی آباد رہیں ہستے رہیں مسکراتے رہیں اللہ حافظ